اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست قید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیک کلکائن دوستو آج کی ویڈیو میں سکورٹی کے ریلیٹڈ لے کے آیا ہوں جو آپ کی پرسنل سکورٹی کے ریلیٹڈ ہے انڈریڈ نے ایک بہترین فیوچر مطارف پر اگر خدا نخصہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے پچھلے دنوں میں عارت کوئی کائیں زلدلے آئے ہیں اور اس کے وجہ سے بہت ساری عمارتیں گری ہیں لوگ ان کے نیچے دب گئے تھے اور اپنے موبیل میں ایک سسٹم لانچ کیا انڈریڈ نے جو ہے آپ کی پرسنل سکورٹی کے ریلیٹڈ اگر دوران سفر آپ کو کہیں حادثہ آجاتا ہے خدا نخصہ اور یا کوئی ایسی آفت آجاتی ہے جس میں آپ گھر جاتے ہیں اور آپ کی لوکیشن ٹریس نہیں ہو رہی ہوتی تو لوکیشن کے ریلیٹڈ انہیں ایک سیفٹی فیچر مطارف کرایا ہے انڈریڈ میں جو کہ بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی مشکل وقت میں بہت ہی آپ کے کام آنے والا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا موبائل لاک ہوتا ہے اور خدا نخصہ ایسی حالت میں ہوں کہ آپ بے ہوش ہوں اور کسی حادثے میں پھنسے ہوں بے ہوش ہوں اور خدا نخصہ آپ کے حواس کام نہ کر رہے ہوں تو وہ آپ کے ریلیٹیو کے ساتھ رابطہ کریں گے کہ ان کو بتانے کے لیے کہ بھئی آپ کا بندہ ادھر بیمار پڑھا ہے یا ہسپیٹل میں ایڈمیٹ پڑھا ہے جب بے ہوش لاکھ بھی ہوگا تو بھی آپ کے موبائل سے کال جا سکتی ہے اور رابطہ کیا جا سکتے ہیں ان نمبروں پر جو نمبر آپ ادھر سکورٹی فیچر میں بتائیں گے تو چلیے دوستو میں ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ سکورٹی فیچر کیسے آن کرنا ہے اور اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے موبائل کی سیٹنگ میں جانا ہے رید موبائل کی سیٹنگ میں جا کے آپ نے یہاں پہ آپ سامنے آگیا وائرلیس امرجنسی الارٹ یہ اس کی تین قسم کی سیٹنگ ہے پہلی سیٹنگ میں جاتے ہیں اور اس پر کلک کرتے ہیں آپ نے اس سیٹنگ کو سمجھنا ہے اور اسی طرح یہ سیٹنگ کرنی ہے پھر میں اس کے بینیفٹ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے فائد ہے کیا ہے تو یہ آپ ویڈیو کو سکتے مت کیجئے گا ویڈیو پوری دیکھئے گا اور میری اس ویڈیو کو اگر پسان دائی تو لائک کر دینا میری چینل کو سبکرائب کر دینا بیل آئیکن کو ضرور آن کرنا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملے تو دوستو آپ نے کرنا ہے وائرلیس امرجنسی الارٹ پر کلک کرنا ہے یہاں آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں چار سے پانچ آپ کے پاس کھل گئے یہاں آپ نے کر لینے سیٹنگ امرجنسی انفرمیشن آپ نے سب سے پہلے اپنے بارے میں دینیے اس کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اپنے نام ادھر لکھنے نیم کی جگہ اپنے نام ایچ ادھر لکھ دینا ہے نام کے بعد آپ نے اپنے مکمل ایڈریس گھر کا ایڈریس لکھ دینا ہے آپ کا جو پرمنٹ ایڈریس ہے جہاں جدر آپ رہتے ہیں وہ مکمل ایڈریس لکھنے نے اور اتنا بریف لکھنا ہے تاکہ کوئی عام بندہ جو اپروچ کرنا چاہے آپ کے ایڈریس پہ تو ایڈریس پہ اپروچ کر سکتا ہے تو اس کے بعد ہے آپ کا بلڈ گروپ نیچے بلڈ ٹائپ یہ لکھا ہوا ہے یہ ہے بلڈ گروپ تو جہاں پہ آپ نے اپنا بلڈ گروپ منشن کر دینا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصہ اگر آپ کہیں زخمی ہیں اور آپ کو امرجنسی بلڈ چاہیے تو بجائے اس کے کہ آپ کا بلڈ گروپ میچ ہوتا رہے اور تو ٹیسٹ ہوتا رہے اس کو پتہ لگانے کے لیے تو کو دعا ہوتی رہے تو فوراں ہی جیسے ہی آپ ان کو پتہ چلے گا کہ آپ تب الڈ گروپ کونس ہے تو وہ رینج کرنا شروع کر دیں گے یہ آپ کو پہلی بتایا کہ یہ ساری چیزیں امرجنسی کی صورت ہیں اور کوئی بھی نگہانی آفت انسان پر کسی بھی وقت آ سکتی ہے اللہ ماف کرے اللہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو لیکن یہ ایک فیوچر ہے اس کے بڑے فائدے ہیں تو یہ ہمیشہ آپ کو آن رکھنا چاہیے اگر آپ کے پاس انڈرائیڈ موبائل ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ سیفٹی فیوچر آپ کو آن رکھنا چاہیے تو نہیں ہوتا اس کے بعد ہے اللرگیز اللرگیز جیسا کہ آپ سے ڈاکٹر بھی پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اللرگی ہے کسی میڈیسن سے تو وہ میڈیسن آپ کو ایشو نہیں کرتے یا کسی قسم کی آپ کو اللرگی ہے انفیکشن ہے تو وہ ڈاکٹر کو پتا چل جائے گی پھر اس کے مطابق آپ کو میڈیسن دے گی پھر پھر ہے میڈی میڈیکیشن میڈیکیشن میں آپ نے یہ آپ ان کو یہ پتا چل جائے گا جو آپ کو ریکاور کرنے آئے ہیں ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ بندہ آلیڈی میڈیسن لے رہے ہیں بعض بندے شوگر کی میڈیسن لیتے ہیں بعض بندے بلند پریشر کی میڈیسن لیتے ہیں تو ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ بندہ آلریڈی میڈیسن رہا ہے اور اس کو یہ میڈیسن کی ساتھ دینی جائیں اس کے بعد ہے جی میڈیکل نوٹس میڈیکل نوٹس میں آپ نے اپنی بریف ہسٹری بتانی ہے کہ خدا نخصہ آپ کو کوئی آلریڈی بیماری تو نہیں ہے اور آپ کسی بیماری میں مبتلاہ تو نہیں ہے یا آپ بلکل منٹلی اور فیزیکلی فٹ ہیں وہ ادھر آپ نے لکھنے دیں میڈیکلی اگر آپ فٹ ہیں منٹلی اور فیزیکلی فٹ ہیں تو آپ نے میڈیکلی فٹ لکھ دینا ہے اور نو اینی ڈیزیز لکھ دینا ہے تو اس کے بعد جو سب سے اس کا بہترین فیچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جہاں پہ نیچے امرجنسی کونٹیکٹ ایڈ کرنی ہے یہ دیکھیں میں نے کی ہوئے ہیں اپنے امرجنسی اپنے والے صاحب کا اپنے بھائی کا اپنے چاچو کا تو کافی سارے امرجنسی کونٹیکٹ ایڈ کی ہوئے ہیں یہ دیکھیں ایڈ کونٹیکٹ پہ میں کلک کروں گا تو یہ میرے کونٹیکٹ لسٹ میں چلا جائے گا اور جہاں سے میں کوئی بھی اپنے نمبر ایڈ کر سکتا ہوں تو یہ ہیں سارے وہ نمبر امرجنسی نمبر میں نے تقریبا یہ ساتھ آٹھ نمبر دی ہو ہیں جو میرے قریبی لوگوں کے ہیں تو آپ بھی اپنے والے صاحب کا اپنے بھائیوں کا اپنے چاچو کا اپنے کزن کا کسی بھی نمبر جتنے زیادہ دے سکتے ہیں ادھر امرجنسی ساتھ ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا فائدہ کیا ہے یہ ساری سیٹنگ کرنے کا جب موبیل لاغ ہوگا تو چونکہ پاسفر صرف مجھے ہی پتا ہے تو میرے بغیر کوئی اس کا پاسفر نہیں کھو سکتا لیکن خدا نے خاصتہ میں مشکل ہوں تو میرے میرے جو کونٹیکٹ نمبر ہیں یہ بغیر لاک کے بھی لوگ اس پر کال کر سکتے ہیں اور اپروچ کر سکتے ہیں اور میرے گھر والوں کو مطلع کر سکتے ہیں میرے بارے میں میری کنڈیشن کے تو یہ دیکھیں میں موبیل لاغ کیا جناب یہ دیکھیں اب چونکہ موبیل لاغ ہے اور کسی کو پاسفر نہیں پتا ٹھیک ہے تو کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جا کے تو وہ اس میں جا کے ادھر امرجنسی والے بٹن پر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں نیچے امرجنسی کا بٹن بنا ہوئے یہ یہ امرجنسی بٹن پر کلک کرے گا وہ بندہ اور یہ دیکھیں یہ آپ کا ڈیلران ہو گیا اور نیچے میڈیکل آئی ڈی آپ کی یہ دیکھیں لال کلر کی میڈیکل آئی ڈی آپ کو نظر آ رہا ہوگی میڈیکل آئی ڈی شو ہو گئی اس پہ جیسی وہ بندہ کلک کرے گا آپ کی بریف ہسٹی سامنے آ جائے گی یہ دیکھیں یہ آپ کی بریف ہسٹی آ گئی آپ کا نام بھی سامنے ظاہر ہو گیا یہاں آپ کی پکچر بھی لگ سکتی ہے آپ ایڈٹ پر کلک کریں یہاں جو تصویر بن ہوئی جہاں آپ اپنی تصویر لگا سکتی ہے یہ آپ کا نام ہو گیا اور نیچے یہ آپ کا ایڈریس بھی شو ہو رہا ہے حالانکہ آپ کو موبیل لاک ہے اور آپ کی انفرمیشن جو ہے جو آپ نے پروائیڈ کی ہوئی یہ جہاں شو ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ کو پورا ایڈریس شو ہو گئے تو آپ کسی خدا نہ خدا مشکل میں ہے تو آپ کے ایڈریس پر آپ کو بھیجا جا سکتا ہے جہاں آپ کے ایڈریس پر آپ کو مطلع کیا جا سکتا ہے آپ کے گھر والوں کو یہاں آپ کو بلڈ گروپ بھی شو ہو ایڈریس کا کوئی بیماری ہے جا نہیں ہے آپ فیڈکلی میڈیکل فیٹ ہیں تو جہاں پہ ڈاکٹر جو آپ کو چیک کر رہا ہوگا اتمنان ہو جائے گا وہ آپ کی ساری میڈیکل ہسٹری اس کو پہنچ جائے گی اور اس کے مطابق وہ آپ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں جس کے بعد یہ دیکھیں انفو کے بعد آپ کا ہے یہ کونٹیکٹ یہ دیکھیں کونٹیکٹ یہ میں کونٹیکٹ پر کلک کروں گا تو وہ وہی کونٹیکٹ جو میں نے پروائیڈ کیوں ہوں یہ سارے سامنے آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ ابو اور یہ بھائی اور یہ سارے چاچو کے سب کے نمبر میں ریئیڈ ہیں اب یہ جیسی میں کال والے بٹن پر میں کلک کروں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں نیچے سیم ون اور سیم ٹو کو آپ کو آپشن آ گیا ہے اور اب سیم ون اور سیم ٹو سے آپ جو جس مردی سے اسی موبائل سے آپ کے جو خاندانی لوگ ہیں ان سے رابطہ ایدلی ہو سکتا ہے تو یہ ایک بہت عبردست انٹریٹ میں فیچر آیا تھا میں نے کہا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں کسی بھی بندے کا یہ انفرمیشن سے بھلا ہو سکتا ہے آپ کے پاس اگر اینڈرائیڈ ٹچ موبائل ہیں تو یہ امرجنسی الٹ ضرور آن کر لیں اور اپنی انفرمیشن جہاں ضرور دے دیں لاکھ سکرین میں آپ کی انفرمیشن شو ہوگی اس کا آپ کو کہیں بھی کسی بھی وقت فائدہ ہو سکتا ہے تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ساری سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو یہ آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو ویڈیو کو لائک کر دیں اور یہ انفرمیشن دوسرے دوستوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ سب بھائیوں کا بھلا ہو جائے اور میرے چینل کو سبکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور آن کریں تاکہ میری ہر آنے والی فارمیٹر ویڈیو آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ